بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے زندگی کے باروں کو بربونتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے عربیٹریشن ایکٹ نائنٹین پورٹین تو دوستو آج اس کے اندر جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے جرنل پروبینس اور جرنل پروبینس سے مراجعہ ہے کہ دوران عربیٹریشن وہ کون کون سے قوائد ہیں کون کون سے زوابط ہیں وہ کون کون سے پرنسپلز ہیں وہ کون سے ایک طریقہ کار ہیں کہ جو تمام عربیٹریشن کے اندر جو انانیم مصلی کاملی جو استعمال ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کیا جانا عربیٹریشن کیلئے ضروری سمجھا جاتا ہے اور وہ ضروری ہوتے بھی ہیں تو یہ جرنل پروبینس ہوتی ہیں عام حالات جب ایک اگر پر ایزمپل ٹائم کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ٹائم کیسے ایکسٹینڈ کریں گے تو یا اس کے اندر عربیٹریٹر جو ہے اس کو اگر ہم نے اس کو فارغ کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہ کچھ ایسے وہ ہوتی ہیں معاملات ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ کامن ٹرمز ہوتی ہیں تو اس کے مثال کو یوں ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کے عربیٹریشن عدالت کا اپنا کنڈک کرنا چاہتی ہیں تو اس کے اندر جو عربیٹریٹر ہے وہ سیم ہوگا ایوارڈی ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں جو کامن ہوتی ہیں ان کو کامن لی استعمال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں آج یہ انہوں نے یہ عربیٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے یہ اس کی جنرل پرویون کے نام سے ایک چپٹر کو ایڈ کیا ہے تو اسی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹرپا جیسے پریس کر لیں اس سے میرے ہنے آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کیوں پر تو سب سے پہلی جو سیکشن آج ہم ڈسکس کریں گے وہ سیکشن ٹوینٹی سیکس ہے وہ کہتی ہے اپلیکیشن اپ چپٹر اب یہ جو چپٹر آج ہی ابھی ہم سٹڈی کر رہی ہیں اس چپٹر کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چپٹر ہے اس کی اپلیکیشن ہر قسم کی جو آپ اربیٹریشن کانڈرک کریں گے کسی بھی قسم کی کریں اس کے اندر اگر ان میں سے کسی معاملے کے ذرات پڑتی ہے تو اس کو اس طرح کانڈرک کیا جائے گا اس کو اس طرح سمپ کیا جائے گا وہ معاملہ جو ہے اگر بنتا ہے تو یہ جو چپٹر ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اس کے کسی اس کے اندر آتا ہے تو یہ اسی کے مطابق ہوگا کوئی نیا طریقہ پھر دیگر کسی لاکت ہے تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ آرمیٹریشن تین قسم کی ہوتی ہے ایک وہ آرمیٹریشن ہوتی ہے کہ جو پارٹی مل بیٹھ کے آپس میں خود ہی کر لیتے ہیں دوسری آرمیٹریشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں ان کے درمیان موائلہ کے درمیان آرمیٹریشن ایگرمنٹ سائن ہو گیا لیکن آرمیٹریشن ایگرمنٹ جو ہے اس کو ایک بندہ ڈینای کر دیتا ہے اگرچہ وہ اربیٹریشن خود ہی کرتے ہیں لیکن وہ ایک قسم کا دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ عدالت کی انٹرفیرہنسوس کے اندر ہو جاتی ہے اور تیسری جو اربیٹریشن ہوتی ہے وہ کوٹ کے اندر ہوتی ہے وہ قدمے کے دوران ہوتی ہے وہ بندہ اپلیکیشن دیتا ہے دونوں پارٹی ہیں یا کوئی ایک تو اس کے اندر اربیٹریشن کانڈکٹ کی جاتی ہے یہ تین قسم کی اربیٹریشن ہوتی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے سیکشن 26 کے اندر کہ کوئی بھی قسم یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی وہ جو اربیٹریشن کانڈکٹ کی جا رہی ہے اور اس کے اندر اگر کوئی ایشیو ریز ہو جاتا ہے تو وہ ایشیو اگر اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے یا پرنسپل کی یا سیکشن اپلا کی تو پھر اس چپٹر کے اندر اگر وہ اپلائی ہوتی ہے تو پھر اس چپٹر کے تحت وہ اپلائی ہوگی اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد جس نیکس سیکشن ہے وہ ہے 26 ا اب 26 اے جو ہے وہ کہتی ہے ایوارڈ ٹو سیٹ آؤ ریزن اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سالس جو ہے یا آر بیٹریٹر جو ہے جب بھی یہ ایوارڈ صادر کرے گا یا ایوارڈ اناؤنس کرے گا تو اس کے اندر اس نے تمام تر تفصیلات تمام تر وجوہات تمام تر واقعات تمام تر مشاہدات تمام تر بیانات اس کے اندر ریکارڈ کرے گا ٹھیک ہے دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جب ایوارڈ میں سالس مناسب تفصیلات فرام نہیں کرے گا تو عدالت اس ایوارڈ کو اسی آر بیٹریٹر کو واپس کر دے گی کہ بھائی اس کے اندر ڈیٹیل منشن کرو ہر ایک واقعے کی ڈیٹیل منشن کرو ہر ڈسپیوٹ کی ڈیٹیل منشن کرو ہر ایویڈیلز کی ڈیٹیل منشن کرو تو عدالت اس کو واپس کر سکتی ہے اسے کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اس ایوارڈ کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ منشن کرو یہ نہیں ہے کہ تین لائن کا چال لائن کا آپ اس کے اندر وہ ڈیسین لے کر لے رہے ہیں تو ایسے ایوارڈ کو پھر عدالت تصویم نہیں کرتے اس کو واپس بے دیتی ہے کہ بھائی اس کے اندر کم از کم یہ جتنے بھی آپ نے گراؤنز منشن کی ہیں ان کی ڈیٹیل اور ریزن اور وجوہات بھی بیان کرو اور اس کو عدالت پر ٹائم دے دیتی ہے کہ بھائی آپ اتنے ٹائم کے اندر دس دن کے اندر پندرہ دن کے اندر دو دن کے اندر بیس دن کے اندر جو ٹائم عدالت مقرر کرے گی اس ٹائم کے اندر پھر اس کو ڈیٹیل دے کر عدالت کے اندر جمع کروانا ہوگا پوپائیلز اور عدالت کے پاس پھر ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ جو ٹائم عدالت نے دیا ہے وہ اس کے اندر اس کو ڈیٹیل منشن نہیں کر سکتا یا وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدالت کے پاس درخواست کر کے عربیٹریٹر جو ہے وہ مزید ٹائم بھی لے سکتا ہے یہ عدالت کے ڈسکریشن ہے اس کو ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتی ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جب عدالت کے اندر کوئی بند کوئی عربیٹریٹر جو ہے وہ ایوارڈ آ کر پیش کرتا ہے اور اس کی وہ جو ٹیٹیل ہے اس کے اندر منشن نہیں کرتا اور عدالت اس کو اس ایوارڈ کو واپس کر دیتی ہے کہ بھائی آپ اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ منشن کر کے لے کیا ہو اس کے اندر جو جو ایویڈنس ہے ان کی وہ ڈیٹیل دو اپنی فائننگز دو اس کے اندر بریف ہسٹری دو اس کے اندر جو ایشو وائز تم نے وہ جو ایویڈنس رکارڈ کیا ہے وہ لکھ کر لاؤ اور اس کو الوگریٹ کرو ڈیٹیل اس کے اندر منشن کرو اور اس کو ٹائم دیتی ہے اگر وہ لکھ کر نہیں لائے اس کو ٹائم دیتی ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ اگر وہ تو لے آتا ہے تو اگر وہ وجوات کو اس کے اندر منشن کرنے میں یا اس کی ڈیٹیل منشن کرنے کے اندر وہ ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس اوارڈ کو اگر وہ سائٹسائٹ کرنا چاہتی ہے یا اس کو وائیڈ ڈیکلیر کرنا چاہتی ہے تو عدالت کے پاس ڈسکریشن ہے اس کو وائیڈ ڈیکلیر کر دے اس کو فارد کر دے ختم کر دے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی سیون اب سیکشن ٹوئنٹی سیون کہتی ہے کہ پاور آر ویٹریٹر ٹو میک انٹیرم آرڈر انٹیرم آوارڈ اب اس کے اندر ٹوئنٹی سیون کے اندر انہوں نے مزید ایک دو باتوں کی وضاعت کی ہے اور وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی معاملہ جو ہے کوئی ڈسپیوٹ جو ہے وہ کسی آر ویٹریشن کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر دونوں فریقے مقدمہ یا دونوں پارٹیز آپ تیسوٹ جو ہیں وہ آر ویٹریٹرز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کے اندر کوئی انٹیرم اوارڈ جو ہے وہ آپ ہم کو سادر کر دیں یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے دیس لاکھ کا مسئلہ ہے اس میں پندرہ لاکھ جو ہے ان کے درمیان انڈیسپیوٹیڈ ہے اور پانچ لاکھ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے اگر وہ دونوں پارٹیز کو کہہ دیتی ہیں آر ویٹریٹرز کو کہ بھائی آپ پندرہ لاکھ کے حد تک آپ ہمیں اوارڈ صادر کر دیں اور باقی پانچ کو چھوڑ دیں تو پھر عدالت جو ہے دونوں فریقوں فریق ہیں اب وہ جو سوری آر ویٹریشن جو ہے دونوں فریقوں کی اگر وہ اس کے اوپر وہ متفق ہیں اگر وہ اپنی کانسٹشو کر دیں تو اس کے اندر پھر وہ انٹیرم اوارڈ بھی وہ صادر کر سکتا ہے آر ویٹریٹر اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اوارڈ وہ صادر کرے گا انٹیرم اوارڈ اس کا پھر اپنے جو اوریجنل اوارڈ دیار آفٹر وہ فلی صادر کرے گا اس کے اندر اس کو بھی منشن کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کے اندر جنرل پروبین کا چیکٹر پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر آگے آگے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ اور اس کا آج ہم پارٹ فسٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ٹوئنٹی ایٹ کہتی ہے پاور آف کورٹ اونلی تو ان لارج ٹائم فار میکنگ اوارڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ صرف عدالت کے پاس اختیار ہے اگر جو ڈسپیوٹ تیدا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات جو تیجی کے دونوں فریق اگر وہ راضی ہوں تو وہ آربیٹریٹر جو ہے اس کے اندر مزید وہ عدالت سے اپلیکیشن دے کر وہ اس سے وہ ٹائم لے سکتا ہے اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی کہ ایک فریق کہتا ہے کہ جلدی بار ساتھ کر رہا دوسرا کہتا ہے جی جلدی نہیں ہو سکتا ان کے درمیان کو ڈسپیوٹ ہے ٹائم کا ڈسپیوٹ ہے تو مثال کے طور پر ایک جو فریق ہے وہ ٹائم وہ ایکسٹینڈی کروان کرنا چاہتا ہے دوسرا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے ٹائم کیوں پر اگر ان کا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تو پھر آربیٹریٹر اس میں اگر کوٹ کے اندر لے کر جاتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ دونوں فریق این کو سنتی ہے اگر وہ مناسب سمجھتی ہے کوٹ کنسیدر سفیشن کو گرانٹ تی ٹائم دیر آر سفیشن گرانٹ تی tinha recommendation to extension to extension in time so the court will grant time If court think that there is there is no sufficient ground and they are just trying denying tactics تو وریا ریفیوز بھی کر سکتی ہے ٹائم کو وریا دیرنی کو مزید ٹائم نہیں دے سکتی دوسری بات یہ ہے یا اگر عد کا کام رہ گیا یا کچھ کرنا باقی ہو تو اگر آر بیٹریٹر وہ ہے وہ عدالت سے ریپیسٹ کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر مزید ٹائم بھی گھرانٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر جو پارٹیز آپ کے سوٹ جو ہیں اگر وہ اپس میں متفق ہیں انانیموس کی اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر اس میں آربیٹریشن کو مزید ٹائم ملنا چاہیے تو پھر وہ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ ان کو ٹائم دے دیں ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ان کو مہینے کا دے دیں ٹائم دو مہینے کا آربیٹریشن کو ٹائم دے دیں ایوارڈ سادھ کرنے کے لیے ان کو اگر اتفاق وہ کیا کہتے ہیں میہ بھی برازی تو کیا کرے گا کازی جب دونوں فریق رازی ہیں تو پھر اس کے اندر ٹائم عدالت وہ دے بھی سکتے ہیں ایوارڈ کو سادھ کرنے کے لیے آربیٹریٹر کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی آربیٹریٹر اپنی طرف سے ایوارڈ کا وقت جو ہے بڑھائے گا مطلب کہ اگر ایوارڈ کا ٹائم جو ہے آربیٹریٹر کو کسی عدالت نے یا فریقین نے دیا ہوئے دو مہینے کا سکسٹی جیز کا اگر وہ آربیٹریٹر اپنی مرضی سے اس ٹائم کو بڑھا دیتا ہے تو پھر عدالت اس ایوارڈ کو سیٹسائٹ بھی کر سکتی ہے اس کو وائٹ ڈیکلیئر بھی کر سکتی ہے اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا پارٹیز کے اوپر اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن اب سیکشن ٹوئنٹی نائن کیا کہتی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن کہتی ہے انٹرسٹ انیوارڈ اب انٹرسٹ انیوارڈ کیا چیز ہے یہ بھی جنرل پروی این ہے اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑے اور ان کے درمیان سیول ایگریمنٹ ہے اور ان کے درمیان یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ ہمانے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو وہی شیل کو تو وہ اپنا مسئلہ اربیٹریٹر کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں اربیٹریٹر ان کے درمیان اگر مسئلہ کو حل کر دیتا ہے تو اس میں ایک پارٹی جو ہے اگر اس نے دوسرے پارٹی کو کرزہ دیا ہوا ہے اور وہ ان میں اپنا انٹرسٹ نیوان کر رہے ہیں تو پھر وہ انٹرسٹ کے لیے پھر عدالت کے نرائے گا تو عدالت دیکھیں گے ہاں بھائی اگر ایوارڈ اس نے صدق کر دیا تو اس میں کوئی ریزنیبل گراؤنڈ اور وہ جو جس نے کرزہ دیا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر انٹرسٹ کا آرڈر بھی صدق کر سکتی ہے اور جو اصل رقم کے ساتھ وہ ججمنٹ ڈیکٹر جو ہوگا اس کو وہ واپس دینا ہوگا وہ ڈگری آرڈر کو تو دستو آج ہم نے پارٹ من پڑا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹراپک سمجھ بھی آگا ہوگا کلیر بھی ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آگیا کلیر ہو گیا تو قائد نے آپ اس کو شیئر کریں لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آلے دنگ آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے گروڑا مجھے گروڑا